دو طبقے ہوتے ہیں ایک طبقہ عوام کہلاتا ہے ایک طبقہ خواس کہلاتا ہے یہ دونوں جمع کی لفظیں ہیں ان کو واحد کر لیے یعنی عام اور خاص کوئی آدمی عام ہوتا ہے کوئی آدمی خاص ہوتا ہے تو جب یہ عام لوگ بہت ہو جاتے ہیں تو عوام کہلاتے ہیں خاص کئی ہو جاتے ہیں تو خواس کہلاتے ہیں ہے نا ایک سوال کروں یہ لفظ کوئی نیا ہے بچپن سے آدمی نے سنا ہے عوام 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 عام لوگ خاص لوگ عام لوگ خاص لوگ کون ہے آپ بتائیں ذرا آج یہ فیصل ہی ہو جائے کہ عوام کون ہے خاص اگر یہ آج تے ہو جائے تو آپ سمجھئے آج کی مجلس کامیاب ہے اور اسی پہ ختم بھی کر دوں گا کوئی ضروری نہیں کہ پورا گھنٹا ہو سوا گھنٹا ہی گفتگو کی جائے عوام کون ہے خواس کون کوئی ایک اصول تو ہوگا کوئی ایک میار ہوگا جس پہ آپ ناپینگے نا کوئی دھرمیمیٹر کس پہ ٹیس کیا جائے گا ان کو لاہے دیکھا چک کیا یہ عام ہے ان کو لاہے چک کیا یہ خاص ہے کہے سے چک کریں گے بتائیں بولتے تو صبح شام ہیں ہم آپ سب کون عام ہے کون خاص چلیئے کچھ تقسیم میں کرتا ہوں جو آپ کے اعتبار سے ہو اس پہ آپ بولیئے گا سمجھ میں آجائے گا کہ آپ کے اعتبار سے یہ عام اور خاص ہے جو قیمتی لباس پہنے ہو وہ خاص اور جو معمولی لباس پہنے ہو وہ عام آئی ہے ٹھیک نہیں ہے چلیئے جو پیسے والا ہو وہ خاص اور جو غریب ہو وہ عام عام ٹھیک نہیں زیادہ لوگ نہیں چل رہے اس کا مطلب ابھی عام خاص تہہ نہیں ہو رہا ہے کوئی اور میں آ رہا ہے چلیئے میں ایدھر ماددیہ سے نکلتا ہوں میرے ساتھ آئے ہیں توجہ علمی اعتبار سے مثلا ایک سماج میں کچھ پڑھے لکھے پڑھے لوگ ہیں یا ڈاکٹر صاحب یا انجینئر صاحب یا پروفیسر صاحب یا عالم دین یہ خاص لوگ ہیں اور جو ڈاکٹر نہیں ہیں انجینئر نہیں ہیں پروفیسر نہیں ہیں عالم نہیں یا عام اب آپ لوگ رہتی ہیں میں کچھ تو تکل لیے دولہی پور میں یہی تکل ہو جائے کہ عام کون ہے اور خاص کون ہے یہ اتنا خار عام بات ہے اتنی عام بات کہ یہی نہیں تہہ ہے کہ عام کون ہے اور خاص کون ہے اس کو کہیں پہ آپ اب یہ پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں ونہا ہے کہیں پہ خاندانی اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے یہ اوچھے خاندان کے ہیں خاص لوگ ہیں یہ بچارے نیچے خاندان کے ہیں یہ عام لوگ ہیں یہ پیسے والے ہیں خاص لوگ ہیں یہ غریب طبقہ ہے یہ عام لوگ ہیں یہ زمیدار ہیں یہ خاص لوگ ہیں یا ان کے ہاں کام کرنے والے ہیں یا عام لوگ ہیں کیسے تیہ کرے بلاخر کون ہے کہ جو عام ہے اور خاص ہے تو اس کی تعریف ہے ڈیفنیشن ہے کہ خاص کون ہے عام کون ہے بہت توجہ کریے گا بہت کلیر ہو جائے گا منظر آپ کے لئے بالکل آسان کیسے تیہ کیا جائے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سیدہ علی خامنائی حفظہ اللہ 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 کئی برس پہلے انہوں نے اپنی ایک تقریر میں اس بحث کو کیا تھا کیسے یہ تیہ کیا جائے کہ عام کون ہے اور خاص کون ہے اور آپ یقین جانئے اس سے بہتر کوئی تعریف نہیں ہے عام اور خاص کی چک کر یہ گاز سماج میں نکلیے گلی میں نکلیے جلوس میں نکلیے لوگوں کے درمیان جائی اسی ایک اصول پر آپ تیہ کر سکتے ہیں یہ نہ دیکھئے پاؤں میں چپل ہے یا ننگے پاؤں ہے یہ نہ دیکھئے کہ کسان کا کام کر رہا ہے اپنے کھیت میں ہے دوسرے کیا مزدوری کر رہا یعنی دیکھ یہ بہت بڑا تاجیر ہے یا کہیں ٹھیلہ لگائے ہوئے ہیں کوئی میعار نہیں ہے عام اور خاص طے کرنے کا صرف ایک میعار ہے کہ اگر اپنی فکر کا مالک خود ہے تو خاص یہ چو کر یہ اگر اپنی فکر کا مالک خود ہے تو خاص اگر دوسرے کی فکر کو فالو کرتا ہے تو عام ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد والے کیا پتب سمجھے یعنی کچھ لوگ ایسے تو توجہ کر یہ گا یعنی اپنے راستے خود سمجھ بوچ کر کے قدم اٹھاتا ہے تو یہ خاص آدمی ہے ہو سکتا ہے کہ لباس اچھا جسم پر نہ ہو ہو سکتا ہے کہ کئی روز کے فاقے ہو رہے ہوں مگر اپنا نظریہ خود رکھتا ہے یہ خاص ہے اور ہو سکتا ہے کئی ایکل کا زمیدار ہو ہو سکتا ہے کسی من سے پڑھ کر کے ڈگری لے کے آیا ہو مگر اپنی فکر نہیں رکھتا ہے وہ خاص نہیں عام ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد والے تو کچھ لوگ سماج میں وہ ہوتے ہیں کہ جو سماج کو راستہ دکھاتے ہیں یعنی جن کو سماج نمونہ سمجھ کے یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی کر رہے ہیں اب میں وہ لفظ نہیں لینا چاہتا ہے بہت لوگ جو ہے وہ غلط استفادہ کر لیتے ہیں کٹ کر کے یہاں سے وہاں سے کلے جہاں میں بہت بچ بچا کر کے بولا ہوں مشکل یہ ہے ہمارے یہاں چالیس ماں ہے وہ جان رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کر سکتا مجبور ہے مگر نہیں انہوں نے بھی کیا تھا انہوں نے بھی کیا تھا انہوں نے بھی کیا تھا یہ کیا ہے یہ عام ہے عوام ہے یہ دوسرے کے پیچھے چلا ہے خود اپنی حیثیت نہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یہ عوام ہے انہوں نے اس سے مجلس پڑھوائی ہے میں بھی پڑھوائوں گا عوام ہے یہ عوام ہے وہ کروڑ پتی ہو عرب پتی ہو کہیں سے پڑھ کے آیا ہو بن کر کے آیا ہو حوزے میں ہو کہیں بیٹھا ہو ہو سکتا ہے بچ سال سے حوزے میں بیٹھا ہو مگر عوام میں ہو ہو سکتا ہے کھیت میں مزدوری کر رہا ہوں مگر خاص ہو ہو سکتا ہے تو عام اور خاص کی تقسیم مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی پیسے کے اعتبار سے نہیں ہوگی پراپرٹی کے اعتبار سے نہیں ہوگی ہے نا رنگ و نسل کے اعتبار سے نہیں ہوگی زبان کے اعتبار سے نہیں ہوگی کہ عرب ہے تو خاص یا جم ہے تو عام کچھ نہیں میں یار بس ایک ہے کہ وہ اپنے راستے کو سمجھ بوچ کے اگر خود تے کرتا ہے ٹھیک لیکن مشکل ہر سماج کی یہ ہے کہ عوام زیادہ ہوتے ہیں ہر بستی میں خواز کم ہوتے ہیں وہ صحیح راستہ تے کریں غلط راستہ تے کریں اس سے بحث نہیں ہے مگر وہ راستے تے کرتے ہیں یہ ہو گیا ہمیں کیا کرنا چاہیے دو چار لوگ پانچ لوگ نکل کر کے اور وہ تے کرتے ہیں ہاں یہ ہو یہ ہو ایسے ہو ایسے ہو باقی لوگ خاموش جو انہوں نے تے کر دیا جی بسم اللہ ہے نا اس لیے اس لیے باطل ہمیشہ ایسے خاص لوگوں کو بستیوں اور علاقوں سے چنتا ہے کہ ایک کو پیسہ خرش کر کے سو دو سو کو اپنے راستے پہ چلایا جائے ہزاروں کو اپنے راستے پہ لائے جائے ایسے لوگوں کی بولی لگتی ہے ایسے لوگوں کی قیمت ہوتی ہے ایسے لوگ ہمیشہ سماج کے راستوں کو تے کرتے ہیں یہ آج کی مشکل نہیں ہے تولے تاریخ میں ہمیشہ آپ کو یہی نظر آئے